اٹھلوں کے بل ہو کے تاش کاند میں اگلے ہفتے بلاول بھوٹو صاحب ڈاکٹر جے شنکر سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے دو روزہ وزرائے خارجہ اجلاس میں عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ایک ملاقات ہونے جاری ہے بلاول صاحب کے درمیان اور بلاول اور جے شنکر صاحب کے درمیان اچھا جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب انیس سو ستتر میں جناب انہوں نے انڈیا کی فورن سرویس جوائن کی دوسری طرف جو ہمارے بلاول صاحب ہیں وہ انیس سو اٹھاسی میں پیدا یہ بھارت کے ساتھ کوئی سٹرکشر ڈائلوگ شروع کریں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے امریکہ سے فوری طور پر ڈیفارٹ سے بچنے کی اپیل کی ہے وہ بندہ اس وقت بھارت کا وزیر خارجہ ہے تو وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے ایک آثورٹی کے ساتھ جاتا ہے کمر جاوید باجوا نے جو امریکی نائب وزیر خارجہ ہیں ونڈی شرمن ان کو ٹیلی فون کیا اور ان سے مدد مانگی ہے پاکستان کے آرمی چیف نے امریکنز کو ریکویسٹ کی ہے سٹیٹ اپارٹمنٹ کو وائٹ ہاؤس کو کہ وہ جو ون پونٹ ٹو پلین ڈالر ہے وہ ریلیز کیا جائے آئی ایم ایف کا تاکہ پاکستان میں میکرو ایکنومک سٹیبیلیٹی ہو انڈیا یہ جو آپٹکس ہیں اس کو کیسے دیکھتا ہے کہ ایک طرف سویلین گورنمنٹ جو ہے کہ وہ چیزوں کو چلا سکیں دوسرا آمی چیف آپ کو سٹیپ ان یہ آپٹکس انڈیا میں کیسے دیکھے جا رہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ کو پتا ہوگا بلاول بھٹو کو لے کر ایک پاکستانی میڈیا میں خور چل رہی تھی کہ پاکستان بلاول بھٹو تاشکند میں ایس جسنگر سے ملنے کی کوسس کریں گے یہاں تک کی ساجت تران نے تو یہ تک بول دیا کہ گھٹنوں پر پڑیں گے لیکن ایس جسنگر نے بھاو ہی نہیں دیا ابھی تک ایسی خبر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو اور ایس جسنگر انڈیا بیدیس منتری ایس جسنگر کے بیچ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی انافیشل طور پر تو مطلب صاف ہے کہ کوئی بھاو نہیں دیا حالانکہ جسنگر نے وہی آپ کو پتا ہے بند کرو تب ہی ہم آپ سے بات کریں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں بات حالانکہ یہاں پر کچھ فالتو کی بات ہو رہی ہے جیسے کی بلاول بھٹو انہیں سوٹھاسی میں پیدا ہوئے اس جنللسٹ کو بھی میں جواب دوں گا ہے بلاول بھٹو کی اس میں کیا گلتی ہے انہیں سوٹھاسی میں پیدا ہوئے دنیا گھوم پھر کے آئے ہیں انہوں نے کیا رول پلے کیا دیکھیں یہ جو عودے ہوتے ہیں یہ عودہ ملنا ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا اس عودے کے اوپر آپ پرفارم کس طرح کریں گے اور اس عودے کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس صلاحیت کیا یہ بڑی ایمپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک طرف پاکستان ہے اس کے وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو وہ پیدا ہوئے تھے انیس سو اٹھاسی میں دوسری طرف بھارت ہے ان کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب انہوں نے انیس سو ستتر نائنٹین سیونٹی سیون میں فورن سروس میں جاب کی تھی میں آپ کو پہلا تھوڑا سا بتاتا ہوں جے شنکر صاحب کے حوالے سے پھر بلاول صاحب کا ان کے ساتھ کمپیر ہم کرتے ہیں اچھا جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب انیس سو ستتر میں جناب انہوں نے انڈیا کی فورن سروس جوائن کی انیس سو ستتر میں 2019 میں وہ وزیر خارجہ بنے 2019 میں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے برس کے بعد تقریباً 32 سال نوکری کرنے کے بعد وہ ملک کے وزیر خارجہ بنے اس میں جو انہوں نے نوکری کی وہ مختلف جگہوں پہ امبیسیڈرز رہے مختلف جگہوں پہ ہائی کمیشنر رہے دیگر بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے کام سیکھتے رہے آل دو کہ جب وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد بھی انہوں نے ایک جاب کر لی ایک پرائیوٹ فرم میں وہ گلوبل افیرز کے پریزیڈنٹ بن گے وہاں پہ بھی وہ نوکری کرتے رہے تو اتنا بڑا ان کا وسی تجربہ ہے اگر آپ ان کی تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے بی اے کیا وہ ہے ایم اے کیا وہ ہے ایم فل کیا وہ ہے اور پی ایچ ڈی کی بھی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور نیوکلئر جو ڈپلوم ایسی ہے جوری ڈپلوم ایسی سفارتکاری اس میں انہوں نے سپیشلائزیشن کی بھی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان آپ کو پتا ہے سیولیر نیوکلئر انرجی کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس پہ ہم نے بڑی چیخیں ماری تھی کہ جناب بھارت کے ساتھ کیوں کر لیا ہے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کیا آپ کو پتا ہے اس معاہدے میں بھی جے شنکر کا قلیدی کردار تھا انہوں نے اس کو نگوشیٹ کیا تو یہ اس بندے کی کولیفیکیشنز ہیں اور وہ بندہ اس وقت بھارت کا وزیر خارجہ ہے تو وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے کارثورٹی کے ساتھ جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس کو تجربہ ہے کہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں کس طریقے سے بات کرنی ہے کس طریقے سے نگوشیٹ کرنا ہے دوسری طرف جو ہمارے بلاول صاحب ہیں وہ انیس سو اٹھاسی میں پیدا ہوئے دوزار اٹھارہ میں وہ پہلی دفعہ ایم این اے بنے اور ان کی اگر آپ وکٹ پیڈیا پہ بھی چلے جائے ان کے لکھا بھا یہ ہے کہ دوزار ساتھ میں جو ان کی بڑی کولیفیکیشن لکھی گئی ہے کہ دوزار ساتھ میں والدہ کی وفات کے بعد ان کو پیپلز پارٹی کا چیرمن اپوائنٹ کر دیا گیا نامزد کر دیا گیا وہ پارٹی کے چیرمن بھی منتخب نہیں ہوئے نامزد ہوئے اور دوزار اٹھارہ میں بلاول صاحب بنے ملک ایم اے نے زندگی میں ایک دن اس شخص نے کام نہیں کیا ایک نوکری نہیں کی ایک نوکری نہیں کی اور بلاول جو ہے اس نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا اور اس کو وزیر خارجہ بنا دیا وہ کس طرح یہ چیزوں کو نگوشیٹ کریں وزیر خارجہ وہ ہے جو انیس سو اٹھاسی میں پیدا ہوا اور دوزار اٹھارہ میں نیشنل اسیمبلی کا میمبر بنا اب اس کو آپ نے وزیر خارجہ بنا دیا ہے اور دوسری طرف جن سے آپ کا مقابلہ ہے ان کی کوالیفیکیشنز میں نے آپ کو بتائی ہے بی بی ان کو لے کے گود میں پھر رہی ہوتی تھی اس وقت جے شنکر جو ہے وہ پوری دنیا میں اور یہ کسی ایک ملک کے وزیر خارجہ کی بات نہیں میں کر رہا کسی بھی ملک کے جہاں پہ جمہوریت ہے جہاں پہ کوئی میرٹ کے مطابق کام ہوتا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے ملک کے وزیر خارجہ کو آپ اپنے ملک کے وزیر خارجہ سے کمپیر کر لیں بہت بڑی دوسری بیگ بریکنگ پاکستان رائٹ ناو نوملی اس طرح کی خبریں باہر نہیں آتی لیکن دوسری بیگ بریکنگ اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آمی چیف جنرل باجوہ نے ریکویسٹ کی ہے امریکن ایڈنسٹریشن جس میں وائٹ آوس اور ٹریڈی ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا کہ وہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر کی سپلائے کرنی ہے اس کو لون پروگرام کردی زیون کرنی ہے because پاکستان is on the verge of collapse so ایک وہ عمران خان ہے ایک وہ پاکستان کا لیڈر ہے پاپولس لیڈر جو پاکستان کو اپنی سیاست بچانے کے لیے تباہی ملکی کرنے کو تیار ہے اور دوسری طرف آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا جو آرمی چیف ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان most powerful person ٹھیک ہے جی وہ امریکہ سے ریکویسٹ کر لے ہیں اور ترلے پانڈین ہیں کہ جناب جو ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ہمیں یہ پیسے دے دیں اور سننے میں آیا ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوا کی جو یو ایس deputy secretary of state ونڈی شرمن ہے یہ ان سے بات ہوئی ہے اور یہ بیفیکلی نکے ایشیا ایک Japanese newspaper ہے اس میں یہ خبر چپی اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان یا میڈیا بھی ابھی اس کو کوٹ کر رہا ہے اب ذری بات ہے کہ پاکستان کا problem یہ ہے کہ روزانہ تین چار روپے جو روپے کی value جو ہے وہ کم ہو رہی اور جو نئی حکومت ہے وہ جو ہے وہ چیزیں منج نہیں کر پا رہی دوسرے سے ایک populous leader ہے عمران خان صاحب جنہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں جن کے بارے میں یہ case آیا کہ وہ foreign funding کا case ان کے بارے میں آیا کہ وہ ان کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے اس case میں کہ یہ امراتیز اور واقعی دنیا کے لوگوں سے پیسہ لیتے رہے اپنی سیاست جیتنے کے لیے اپنے election جیتنے کے لیے یہ پیسے لیتے رہے اچھا اب کی position یہ ہے کہ اب باجوا صاحب callے کر رہے ہیں Americans کو کہہ رہے ہیں کہ سانو ڈیڈ ارب ڈالر سوہ ارب ڈالر دے دیو لیتی آپ نے حالت بڑی خراب ہے اور دوسری طرف جو ہے ہم امریکہ کو گالیاں نکار رہے ہیں اور سڑکوں پہ آ کے تو تو دوستو پہلی بات تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو 1988 میں پیدا ہوئے اور جے شنکر 70-77 جب سے بھی وہ کام کر رہے ہیں انڈین فورن office کے لیے تو بلاول بھٹو کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے بھائی اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو آپ کا باہ کو جھول گئے اور تو 24 سال میں کچھ نہیں کر رہا تو کیا بچہ فانسی پر جھول جائے گیا یہ logic صحیح نہیں بیٹھتا ہے یہ کوئی بھی طریقے سے logic نہیں صحیح بیٹھتا آپ سمجھ سکتے ہو نا مطلب آپ کوئی player اعمال لیجئے player ہے سچین دندلکر نے 16 سال میں ٹیم انڈیا کے لیے debut کر لیا وہ player 32 سال میں debut کر رہا ہے لیکن بہت اچھا کھیل رہا ہے تو اس کو ایسا compare کریں گے سچین نے تو یہ کام 16 سال میں کر لیا یہ logic بیٹھتا ہی نہیں سہی ہو سکتا ہے بلاوال بھٹو بہت اچھے foreign minister حالانکہ میں کوئی بلاوال بھٹو کی سائٹ سے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ میں بتا رہا ہوں بس بتا رہا ہوں انڈیا نے تو obviously انڈیا کا clear stand بھئی آتنگ بات بند کرو پھر آپ سے کوئی بات ہوگی پاکستان اب ملنا چاہ رہا ہے بھارت سے contact connection بڑھانا چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو مہنگائی ہے پاکستان جو گےہو رشیا سے لے رہا ہے وہ انڈیا سے لے گا تو obviously کتنے سستہ پڑے گا اس کو چینی اور بہت ساری چیز ہر چیز تو بھارت اور پاکستان کی border میں کتنا فرق ہے آپ کو بھی پتہ ہے لاہور سے پنجاب انڈین پنجاب پاکستان پنجاب بس ایک border کا فرق ہے اور کچھ کلومیٹر کا فرق ہے کچھ کلومیٹر جیادہ بھی نہیں کچھ کلومیٹر وہاں سے یہاں بس چیزیں transfer کرنی لیکن جب رستے خراب ہیں تو یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی پاکستان نہیں بھارت بیپار بند کیا پانچ اگست 2019 کے بات سے تو بھئی یہ attitude اب بہت بھاری پڑے گا پاکستان کی جنتہ کو اور اچھی بات ہے پاکستان کی جنتہ کو سفر کرنا چاہیے پاکستان کی جو آرمی دیکھ رہے ہو پاکستان کی آرمی یو ایس سے بھیک مانگ رہی ہمارا جو لون وون فسا ہو اس کو ریلیز کر بھائی تو بھائی پہلے بات تو آپ نے ہاتھی پالا ہے پاکستان کی فوج ہاتھی ہے ہاتھی کا جو جیوار ہے نیوکلر بم وہ بھی رکھا ہو ہے اور اس کے بعد بھونکے مر رہے تو آپ ڈیزرب کر